سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں پاکستان کے معروف اسلامک سکالر اور مبلغ اسلام مولانا تارک جمیل اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ 1929 امریکہ کے شہر کلفورنیا میں ایک سائنس دان تھا جو کائنات کی تخلیق سے متعلق تحقیق کر رہا تھا اپنی تحقیق کے دوران اس نے دیکھا کہا کہ بڑے منظم انداز اور ریدم میں کائنات کا پھیلاؤ تو جاری ہے اور اس پھیلاؤ میں ایک ربط موجود ہے جو کہ انتہائی طاقتور ہے جبکہ فاصلوں میں بھی تناسب موجود ہے تحقیقات چاری رہی اور 1948 میں امریکی سائنس دانوں نے اس بات کا خوچ لگا لیا کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے ایک دھماکے سے بنی مولانا تارک جمیل کہتے ہیں میسائی وال میں تھا ایک بچہ میرے پاس آیا جو کہ غالباً ایف اے یا ایف ایسی کا طالب علم لگ رہا تھا اس کے کان پہ ہیڈ فون لگا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ ہیڈ فون اس وقت انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے اور اس وقت سات سو لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے اس نے بتایا ایک یہودی تل عبیب میں موجود ہے اور ہم سے سوال کر رہا ہے کہ کائنات جس دھماکے سے بنی یعنی بگ بینگ اس سے متعلق تمہارے قرآن شریف میں کوئی آیت موجود ہے تمہارا دین اس بڑے واقعے پر کوئی روشنی ڈالتا ہے اگر ہے تو مجھے بتاؤ میں مسلمان ہو جاؤں گا یہ بات سن کر میں نے اس بچے کو کہا ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور نہ ہی سائنس کو جھٹلانے آیا ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہیں کہیں دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہاں ایسا سے ہی ٹچ کرتا ہے کہ پھر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو اشارہ ہم کیاس کر سکتے ہیں اور اس سے اشارہ ہوتا ہے یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتا نہیں کہ زمین اور آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا جیسے گوشت ایک الگ چیز ہے سبزی ایک الگ چیز ہے نمک اور مرچ الگ چیزیں ہیں اور جب ہم سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر نئی چیز بناتی ہے اور پھر وہ چیز اس میں سے نہیں نکل سکتی نہ نمک نہ مرچ اور نہ ہی کوئی اور مسالہ جات سالن سے جدا کیا جا سکتا ہے جس کو عربی زبان میں رتکہ کہتے ہیں جبکہ رتکہ سے مراد ہارنا ہے سورة انبیاء کی آیت تیس میں دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں رب تعالیٰ سورة انبیاء کی آیت تیس میں کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک ملا ہوا مادہ تھا جس کو ہم نے پھر پھاڑا اور اس ایک دماکے کے ساتھ ہم نے اسے پھیلانا شروع کیا مولانا تارک جمین کہتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ نماز اثر کے بعد وہ لڑکا پھر آیا اس لڑکے نے بتایا کہ آپ کی اس تقریر اور جامع جواب کے بعد وہ یہودی لڑکا مسلمان ہو دیا سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں